بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالمين سٹوڈنٹس آج ہم نے اپنا RNN کے بارے میں ڈسکشن کرنی ہے لازٹ ٹائم ہم نے اپنے پچھلی لیکجرز میں DRN کے بارے میں ڈسکشن کی اور DRN کے سنتشز کے بارے میں ڈسکشن کی آج ہم RNN کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں تو RNN کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے Ribos Neucleic Acid یہ کیا ہے Ribos Neucleic Acid جس کو ہم کیا کہتے ہیں RNA سے اس کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے اس کو ہم کس سے ڈینوٹ کرتے ہیں RNA سے اب اس میں اور DNA میں ایک ڈیفرنس ہے ان میں ڈیفرنس کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ RNA کیا ہے ہمارے پاس یہ سنگل سٹرینڈ ہے سنگل سٹرینڈ مالی کیول یہ کیا ہے مجھے سنگل سٹرینڈ مالی کیول ہے اور اس کے بارے میں ہم ایک تو یہ بات کرتے ہیں کہ اگر اس سنگل سٹرینڈ کو جس طرح ڈی این اے ڈبل ہیلیکس ہے یہ ڈبل ہیلیکل سٹرکچر نہیں ہے سنگل سٹرکچر ہے سنگل ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کہا ہے سنگل سٹرینڈ ہے اگر اسی سنگل سٹرینڈ کو فولڈ کر دیا جائے تو یہ بھی ہمیں بعض اوقات ایسے ہی لگتا ہے جیسے ڈی این اے ڈبل ہیلیکس مالکول ہے اور اس کے علاوہ ہم اس کے نیوگلیو ٹائٹس کی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں تم drei ی belس ہونا ہے کہ جنہیں نائٹروجنس بیسس میں کونسی ہے ہم کہا دیں ایڈینین ہیں سائٹوسین ہیں گ засین ہے اور اس میں کونسی ہے جو اس کو ڈیفرین فیئیٹ کروا رہی ہے وہ کونسی ہے یہاں پہ یوریسیل ہے تو وہ کونسی ہے یوریسیل جو کہ ڈیفرینٹس हوتا ہے between RNA ڈین نے اگر DNA ہے تو یوریسیل کی جگہ پہ thiیمین ہوگا اور اگر RNA ہے تو تھائمین کی جگہ پہ یوریسل ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نیوکلیس کے اندر ہوتا ہے اور اس کی فارمیشن کے بعد اس کو باہر نکال دی جاتا ہے سائٹو پلازم میں کے لیے اپنا روجیس پلے کر رہا ہوتا ہے اب ہم کہتے ہیں کہ اس کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے جب ہم اس کی فارمیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب اس کی فارمیشن ہوتی ہے تو ڈینے سے اصل میں ہمارے پاس کیا ہے ڈینے سے کیا بنتا ہے آرنے بنتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی آرنے ہے اور اس پراسس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کارن سب پراسس ہے یہ ہمارے پاس ٹرانسکریپشن کا پراسس ہے یہ ہمارے پاس ٹرانسکریپشن ہے جس میں ہمارے پاس ہو کیا رہا ہے DNA سے RNA کا برنا ہمارے پاس کیا ہے اس method کو یا mechanism کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے transcription تو پھر ہم اس کی types کی بات کرتے ہیں types of RNA کی جب ہم نے بات کی اس کی جب types کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اس کی کتنی types ہیں team types ہیں کون کون سی ہیں team types ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے ایک messenger RNA ہے دوسرا ہمارے پاس کون سا ہے ہم کہتے ہیں کہ transfer RNA ہے تیسرا ہمارے پاس کون سا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ribosomal RNA ہے تو یہ اس کی types ہیں RNA کی ہمارے پاس کون کون سی ہے messenger RNA ہے transfer RNA ہے اور ribosomal RNA ہے اب ان کو باری باری جو ہے وہ discuss کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون سا ہے messenger RNA ٹھیک ہے یہ M اس کو کیاڈنیٹ کروا رہا ہے یہ کون سا ہمارے پاس messenger RNA ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ what is messenger RNA ہم کہتے ہیں کہ جب DNA سے information provide کی جاتی ہیں RNA میں تو جو first بننے والا RNA ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ کون سا ہے DNA سے جب information جو ہے وہ بھیجی جاتی ہیں تو یہاں پہ کون سا RNA بنتا ہے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے transcription کے نتیجے میں mostly messenger RNA ہے یہ messenger RNA کیا ہے it carries information from DNA to site of protein formation ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے it carries information یہ کیا کرتا ہے information کو carry کرتا ہے it carries information from DNA DNA سے from DNA کہاں تک to site of protein formation to site of protein formation یا peptide formation جہاں پہ ہوتی ہے اس messenger RNA کا کام کیا ہے کہ یہ ان information کو وہ information کس فارم میں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ جو information ہے وہ کس فارم میں ہوں گی وہ information کس فارم میں ہوں گی codes کی فارم میں ہوں گی جن کو ہم genetic code بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے genetic codes بھی ہم جن کو کہتے ہیں وہ codes کہاں سے ملیں گے اصل میں وہ codes DNA کے پاس ہوتے ہیں DNA ان codes کو دیتا ہے RNA کو اور جو RNA ان information کو carry کرتا ہے اور لے کے جاتا ہے پروٹین فارمیشن کی site پہ اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے messenger RNA اب messenger RNA جس طرح ایک message کے نمیے کرتا ہے ایک پیغام لے کے جاتا ہے کہاں سے DNA سے لے کے جاتا ہے کہاں پہ ribosomal RNA کے پاس جہاں پہ کیا ہونا ہے پروٹین فارمیشن ہونی ہے اب وہ پیغام کیا ہے کہ وہ پروٹین فارمیشن کے اکارڈنگ پیغام ہے جس کو ہم information کہتے ہیں وہ information کونتی ہے کہ what type of پروٹین فارمیشن کہ کون سی پروٹین فارمیشن ہوگی کون سی type کی پروٹین بنے گی وہ ساری کی ساری information جو messenger RNA ہے یہ پروائیڈ کرتا ہے اور messenger RNA کہاں سے لیتا ہے کہاں سے لیتا ہے DNA سے لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ information codes کی فارم میں ہوتی ہیں جو آگے جا کے کیا کرتا ہے اس کو دے دیتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کہاں پہ present ہوتا ہے یہ nucleus کے اندر اور پھر سائٹو پلازم کے اندر جب اس کی فارمیشن ہو جاتی ہے پھر اس کو سائٹو پلازم کے اندر بھیج دیے جاتا ہے تاکہ وہاں پہ جا کے اپنے function جو ہیں ان کو perform کر لے اور پھر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تین سے چار پرسن جو ہے یہ total RNA کا جو ہے وہ cell کے اندر present ہوتا ہے cell کے اندر اگر ہم cellular messenger RNA کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ تین سے چار پرسن جو ہے ہمارے پاس کون سا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس messenger RNA ہے ٹھیک ہو گیا ہم نے messenger RNA کے بارے میں discussion کی ہے کہ ہمارے پاس یہ تین سے چار پرسن messenger RNA ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ code لے کے جاتا ہے information لے کے جاتا ہے genetic code ہم کہتے ہیں genetic code are triplet یہ triplet ہوتے ہیں ایک code تین کن پہ nucleotides پہ مجتمع ہوتا ہے اور اگر ہم یہاں پہ کہیں کہ ہمارے پاس اگر ہم فرض کریں کہ دس amino acid ہیں ٹھیک ہے جن سے پروٹین ملکے بنے گی تو یہاں پہ جنیٹک کوٹ یا nucleotides کتنے ہوں گے تیس nucleotides ہوں گے تھرٹی nucleotides ہوں گے کیوں کیونکہ تین nucleotides جو ہیں یہ آپس میں ملتے ہیں تین nucleotides آپس میں ملیں گے تو ایک genetic code بنائیں گے کس طرح ہے یہاں پہ کہ تھری nucleotides ہیں تھری nucleotides آپس میں جائن ہوئے اور یہ کیا بناتے ہیں genetic code بناتے ہیں اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس amino acid ہے یا ایک code بنانے کے لئے تین nucleotides ہیں تو ایک amino acid بنانے کے لئے کتنے ہوں گے تین nucleotides اور اگر دس amino acid ہیں تو تیس اور اگر ہم اسی طرح بات کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہزار amino acid ہے ایک وان تھاؤزن amino acid ہے تو اس کے لئے nucleotides کتنے ہوں گے 3000 جو ہے وہ nucleotides ہوں گے 3000 کیا ہوں گے nucleotides تو یہ ہمارا تھا کون سا messenger RNA اب ہم next دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس next کیا ہے transfer RNA transfer RNA transfer RNA کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ RNA جو کیا کر رہا ہے genetic information کو pass out کر رہا ہے جو genetic information اس سے ملی ہے کہاں سے ملی ہے ہم کہتے ہیں جو information جو messenger RNA کے پاس تھی اب وہ یہاں پہ آگئی اس نے ان information کو transfer کر دینا ہے مطلب کیا کہ یہ information according ہم کہتے ہیں یہ کیا کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ transfer amino acid یہ کیا کام کرتا ہے it transfer amino acids it transfer کیا کرتا ہے amino acids کو transfer کرتا ہے to site of protein synthesis جہاں پہ protein synthesis ہو رہی ہے رائبوسوم RNA کے پاس اس کا کام کیا ہے اس کا کام ہے کہ سائٹو پلازم سے کھل کو amino acids کو اس نے information اس messenger RNA پر وائیڈ کی اس کے according یہ کرتا ہے کہ ان کو پگڑتا ہے amino acids کو سائٹو پلازم سے اور لے کے چلا جاتا ہے جہاں پہ پروڈین formation ہوگی تیسلی ہم اس کو کہتے ہیں یہ کیا ہے transfer RNA پھر ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک amino acid کے لئے کم ایک transfer RNA میں present ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ایک amino acid ٹھیک ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ one transfer RNA ایک transfer RNA فار کس کے لئے ہوتا ہے transfer off one amino acid ایک amino acid کو transfer کرنے کے لئے ایک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے transfer RNA ہوتا ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 20 types کے جو transfer RNA ہیں 20 types of transfer RNA are present into the cell are present ہو سکتے ہیں into the cell کے اندر کیوں کیوں ہمارے پاس 20 types کے amino کو لئے ایک transfer RNA ہے تو 20 amino acid ہیں 20 ہمارے پاس کیا ہوں گے transfer RNA ہوگی پھر ہم اس کے proportion کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں 10 20 20% 20% جو total RNA جو ہمارے پاس total RNA ہے اس کا 10 سے 20% کے قریب قریب جو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے transfer RNA ہوتا ہے اب ہمارے پاس اگلا ہے ribosomal RNA ribosomal RNA کی بات ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اب کیا ہے ribosomal RNA ribosomal RNA سے ہم information provide کی اور اس information کے اکار جو amino acid تھے وہ بھی آگئے اب ہمارے پاس genetic cords بھی آگئے ہیں amino acid بھی آگئی ہے یہ پہ کہتے ہیں ribosomal RNA کیا ہے یہ assemblage کروارہ ہے کس کی assemblage کروارہ ہے پروٹین سنتھیسز کی اب جس طرح ہم نے اس کی بات کی ہے کہ ان کو پکڑ رہا ہم اس کو کہتے ہیں کہ اصل میں یہ کیا ہے یہ metabolic machinery ہے metabolic machinery ہے کس کے لئے ہے ہم کہتے ہیں metabolic machinery ہے پروٹین synthesis کے لئے پروٹین synthesis کے لئے یہاں پہ پروٹین جو ہے assemblage ہوتی ہے پروٹین assemblage کہا پہ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ پروٹین assemblage ہے وہ کہاں پہ ہوگی ribosomal RNA جو ہیں یہ پروٹین formation میں اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کام کیا ہے دیکھیں کہ transfer RNA اور messenger runner جو information لے کے آتے ہیں اس information کو assemble کیا جاتا ہے ribosomal اس کو assemble کرتا ہے اور اس کے according کیا پروٹین formation جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور اس کے رابع ہم کہتے ہیں کہ یہ جو proportion ہے وہ 80% تقریبا جس کا proportion ہے total RNA میں سے 80% جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ribosomal RNA اس کا proportion کیوں زیادہ ہے کیونکہ اس نے پروٹین synthesis جو ہے وہ کربانی ہے تو یہ بچے ہمارے پاس تھا آج کا topic RNA اب ہم اپنا نیکس چھوٹا سیک topic ہے conjugated molecules اس کو ڈسکس کرتے ہیں اب ہم conjugated molecules کے بارے میں بہت کرتے ہیں کہ conjugata conjugated molecules ہم اس میں کہتے ہیں two different molecules ہیں دو الگ الگ category کے molecules ہیں دونوں combine ہوتے ہیں جائن ہوتے ہیں اور ایک molecule اگر بن دیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے two different molecules two different molecules دو different molecules ہیں جائن together یا پس میں ملتے ہیں ہم کہتے ہیں جائن together یا پس میں ملے اور کیا بناتے ہیں ایک new compound اور new molecule اگر بنا دیں اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے conjugated molecules اس میں conjugated molecules میں کیا ہے کہ دو different category کے molecules آپس میں ملے ہیں اور ایک نیا molecule انہوں نے بنا دیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں conjugated molecules جس طرح کہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس گلائیکو پروٹین اب یہ گلائیکو پروٹین کیسے بنتی ہے ہمارے پاس کیا ہو گلو کوز کلاس ہمارے پاس پروٹین یہ دو الگ الگ نیچر کے مالی دونوں مالی کو آپ اس میں ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے بلائیکو پروٹین اور ہم کہتے ہیں کہ most cell secretions ہیں اور بلائیکو پروٹین ان نیچر ہم کہتے ہیں کہ most جو گلائیکو پروٹین ان نیچر یہ نیچر میں کیا ہوتی ہیں گلائیکو پروٹین ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے گلائیکو لائپلز اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر بلو کوز ہے پلس اس کے ساتھ اگر مل جائے لیپلز تو یہ کیا بنے گا گلائیکو لائپلز بن جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ ڈیفرنٹ قسم کے مالکول ہیں جن کے بارے میں بچے ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک مالکول ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ دونوں ہی اسے گلوکول سے مل رہے ہیں یہ پروٹین اور لائپلز آفس میں ملتے ہیں جس ہم کہتے ہیں لائپو پروٹین ایک ہمارے پاس پاور کمپاؤنڈ ہے جس ہم کہتے ہیں لائپو پروٹین لائپو پروٹین کیا ہے کہ لپڈ پلاس اس کے ساتھ کیا ملی پروٹین ملی اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کون سا مالکول بن گیا کانجو مالکول بلائکو پروٹین تو بچے یہ آج ہمارا جو سیکنڈ چپٹر ہے بیالوجیکل مالکول کا وہ انڈ ہو گیا ہے جس میں ہم نے بائیو کمسٹری بیالوجیکل مالکول وارٹر کاربن کے بارے میں دیکھا وارٹر کے بارے میں لپر پروٹین نیوگلوک ایسیڈ اور کاربو ہائیڈیڈ سبھی کے بارے میں جتنے بھی ہمارے جو آرگینک کمپاؤنڈ اور این آرگینک کمپاؤنڈ جو بائیالوجیکل مالکول ہیں سبھی کے بارے میں ہم نے ڈیسکیشن کی ہے اور یہ آج ہمارا ڈاس ٹراپک تھا آر این پلس کانگیوگیٹر مالکول ہمارا چپٹر جو ہے وہ انڈ ہو گیا